اسلام علیکم میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں عشق حقیقی ایک درخت ہے اور عشق مجازی اس کی شاخ ہے جب انسان کا عشق لاحاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسہ بن جاتا ہے چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے اس کی طلب بدل جاتی ہے عشق مجازی شاید اسی لیے ہمیشہ ادھورہ رہتا ہے کیونکہ کسی انسان سے ہم جتنی بھی محبت کر لیں اپنے وجود کو اس کے قدموں کی دھول بھی بنا لیں اپنا دل نکال کے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیں پھر بھی وہ شخص آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا محبت میں توحید کی انسان خواہش تو بہت کرتا ہے مگر جب ساری دنیا سے ہٹ کر بس اس کی ذات کسی کی توجہ کسی کے پیار کا مرکز بنتی ہے تو دم گھٹنے لگتا ہے اس کا چبنے لگتی ہیں وہی محبت بھری نظریں محبت میں توحید واجب علشق حقیقی ہے یہ اللہ کا بنایا قانون بس اللہ کی ذات کے لیے ہے وہی ہے سچی خالص محبت کے لائق اگر محبت آخری حد تک چلی جائے اور پھر اسے ٹھکرا دیا جائے تو وہ لمحہ حاصل زندگی ہوتا ہے کچھ اس وقت نفرت کے سمندر میں گر جاتے ہیں کچھ دیوانیں ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سے ہوتے ہیں جو رکتے نہیں سفر جاری رکھتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ اگلی منزل عشق حقیقی کی ہے دیکھو جب دنیاوی چند روزہ مہمان کے لیے اتنی تیاری کی جاتی ہے تو اس کائنات کے مالک کے لیے بھی تو کچھ احتمام کرو وہ کیسے آئیں اس دل میں جس میں کسی نامحرم کی محبت موجود ہو وہ کیسے آئیں اس دل میں جہاں اسے بلانے والا بلاتا تو ہے مگر اس کے استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا مگر جب ہم اس میں غیر اللہ کو بسا لیتے ہیں تو پھر اللہ اس دل میں نہیں آتے وہ دل ان کے شایان شان نہیں رہتا جب تک تم اپنا دل پاک نہیں کرو گے تب تک اللہ نہیں آئیں گے وہاں جب محبوب کو خوش کرنے کی لط لگ جائے تو روح عشق حقیقی کے نشے سے چور ہو کر رضا اور آجزی کے سمندر میں فنا ہو کر ہمیشہ کے لیے بقا پا لیتی ہے اپنی انا اور نفس کو ایک انسان کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق مجازی ہے اور اپنی انا اور نفس کو سب کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق حقیقی ہے اصل میں دونوں ایک ہی ہیں حقیقی عشق میں انکار نہیں ہوتا محبوب جب کہے کہ سجدہ واجب ہے تو پھر کربلا کا میدان ہو یا آدم کے دیدار کا سجدہ سجدہ کیا جاتا ہے اگر محبوب سبر کا تقاضہ کرے تو پھر شدید بیماری کا آلم ہو یا پھر بیٹے کی جدائی کا صدمہ سبر کیا جاتا ہے اور اگر سامنے آگ ہو اور عشق ثابت قدمی کا خواہش مند ہو تو آگ میں بھی بلا خوف و خطر کود دیا جاتا ہے اور اگر محبوب دوران نماز قبلہ بدلنے کا حکم دے تو سوال کیے بغیر کہ کیوں بدلنا ہے باجماعت قبلہ بدل لیا جاتا ہے کیونکہ حقیقی عشق میں انکار نہیں ہوتا اللہ کا بھی جواب نہیں اللہ محبوب ہے بہت بڑا محبوب کہتا ہے میری طرف دیکھو میری بات کرو میرا نام جپو مجھ سے یارانہ لگاؤ میرے عشق میں سرشار رہو اللہ بیک وقت محبوب بھی ہے اور عاشق بھی وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے ہر زی روح کا خیال رکھتا ہے کھلاتا ہے پیلاتا ہے کسی کو تکلیف نہ ہو رسک ملتا رہے نعمتوں کی بارش ہوتی رہے میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہے کہ اللہ کو وضاحتے نہیں چاہیے کتنا اچھا ہے کہ وہ بین کہے سن لیتا ہے وہ بس دل دیکھتا ہے اور پھر دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے اس کے پاس جائیں تو وقت کی قیت سے آزادی ہوتی ہے جتنا بھی بولو وہ نہیں کہتا کہ بس کرو میں سن کر تنگ آ گیا ہوں نہ بھی بولو تو سن لیتا ہے دلوں کو الہام دیتا ہے رولوں تو مضبوطی اتا کرتا ہے سہارا دیتا ہے مزاک نہیں اڑاتا دھتکارتا نہیں ہے میں سوچتی ہوں کہ یہ کاندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے اس امید کا ہونا اس یقین کا ہونا کہ وہ ہے یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا یہ آزمائش ہوتی ہے دل کی انسان کے دل کی اس کے عظم کی اس کی مستقل مزاجی کی آزمائش انسان کے دل میں محبت کا بیج بوتا ہے پھر اس مجازی محبت کو آزمائشوں میں جلا کر کندن بنا دیتا ہے اور جب انسان کا دل گداز ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت اس میں گھر کر سکے تو اللہ پاک اس دل کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے اور پتہ ہے اللہ پاک ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی محبت کا انتخاب پہلے کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو اس کے ہی جیسے دوسرے انسان کے ذریعے کیوں آزماتا ہے تاکہ اس دل کی آزمائش ہو سکے اس دل کو ایک کا ہوکے رہنا آتا بھی ہے یا نہیں اور جب انسان اسی دوسرے انسان کے ہاتھوں ٹوٹ جاتا ہے جس نے اسے اپنا بنا رکھا ہوتا ہے تو اللہ ہی سب سے پہلے یاد آتا ہے اور پھر اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے ہر محبت ہر تعلق ہر رشتے کی دور اس مہربان محبت کرنے والے اللہ پاک سے جڑ جاتی ہے یہ جو مجازی محبت ہوتی ہے نا یہ بس پہلا قدم ہوتا ہے بارش کا پہلا قطرہ ہماری مٹھی میں کہاں جذب ہو جاتا ہے بس پھر محبت باقی رہتی ہے اور اللہ اور جو دل بار بار اپنا قبلہ بدلے ایک کے بعد دوسرے کو دل میں بسائے تو وہ کبھی حقیقی عشق تک نہیں پہنچ سکتا اور اللہ نے جس کو حقیقی محبت دینی ہوتی ہے اس کو مجازی محبت سے روشناس کرواتا ہے یہ جو محبتیں ہمیں توڑ کر اللہ سے جوڑتی ہیں انہیں ہرگس کرنی چاہیے کہ انہوں نے آپ کو کمزور بے فیض سہاروں سے محروم کر کے آپ کو اکیلا چھوڑا آپ کو توڑا تاکہ آپ ٹوٹے ہوئے وجود سے جھکیں تو سامنے اللہ دکھائی دے وہ اللہ جو تب بھی وہاں موجود تھا جب ہم سرابوں میں تھے وہ تب بھی تھا جب ہم بدھ سجائے دلوں میں آسمان میں اڑتے تھے اور وہ اب بھی وہاں موجود ہے جب ہم ٹوٹے پروں سے زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے ہیں ہم تھام کیوں نہیں لیتے اس مضبوط سہارے کو آخر یہ ٹوٹنا بکھرنا اور کب تک مگر نہیں ہم ذرا سے سنبھلتے ہیں تو اٹھ کر پھر سے نت نئے چہروں کو دیکھتے ہیں آرزو کرتے ہیں ہم دشت میں خود ریت پھانکتے پھرتے ہیں ورنہ ہم آج بھی موڑ دیں اور اللہ کی مقرر کردہ حدود میں ہی سکون ہے